Dear students, اب ہم نے Windows 7 کے حوالے سے پڑھنا ہے تو یہ Windows 7 ہے اب آپ کے سامنے جو Windows 7 operating system چل رہا ہے تو اب یہ دیکسٹاپ ہے کمپیوٹر کا دیکسٹاپ ہے اب آپ کے سامنے دیکسٹاپ اس کے background میں وال پیپر نظر آ رہا ہے یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے جو کمپیوٹر کی language میں ہم اس کو background wallpaper کہتے ہیں اور یہ start button ہے اور یہاں سے یہاں تک یہ ہوتا ہے task bar اور یہ notification area ہوتا ہے notification جو اہم notice ہوتے ہیں کمپیوٹر کے وہ ہمیں ظہر ہو کے نظر آتے رہتے ہیں کمپیوٹر کی ضروری ملومات وہ اس میں ہمیں نظر آتے رہتے ہیں ایسا یہ جیسے time ہے تو time اگر ہمیں جلدی دیکھنا ہو تو یہاں سے ہی دیکھیں گے notification بھی یہاں آتے ہیں update notification بھی یہاں سے ہم دیکھتے ہیں اور آتے رہتے ہیں یہ user folder ہوتا ہے جب کمپیوٹر کی installation ہوتی ہے تو اپنا name بھی آپ دے سکتے ہیں اگر اپنا name نہیں ہے نہیں دے تو وہ جب ونڈو installation پروسس ہوتا ہے تو اس میں یہ اب یہ کمپیوٹر hp کا ہے تو یہ hp کا اس نے اس کو user name دے دیا ہے اور یہ folder یہ فولڈر ہے یہ file icon یہ file icon اور icon mean small picture چھوٹی تصویر کو icon کہتے ہیں یہ folder icon ہے collection of many files اگر اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ collection of many folders پھر اس کے اندر کلک کرتے ہیں my document کے اوپر تو پھر اور اس کے اندر مزید files آ جاتی ہیں ایک اور بات آپ کو آپ کے ساتھ discuss کروں کہ جب بھی ہم notepad میں wordpad میں کوئی file بناتے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات یاد کر کے کہ جب بھی کوئی بھی آپ کو کہے کہ ہمیں ایک فنان file open کر کے دیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کے user folder ہے اس کے اوپر کلک کیا پھر آپ نے my document کے اوپر آنا ہے my document آ کے جہاں آپ نے جو بھی file ہو گئے اگر انہوں نے کسی اور partition میں یا اور انہوں نے کسی folder بنا کے چھپا کے رکھی ہوئے file وہ تو نظر نہیں آئے گی کسی partition میں بھی رکھی ہوئی ہے وہ partition والا جو system ہے وہ انشاءاللہ آپ کو جلد وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن سادہ سے طریقہ اگر کوئی file open کرنا چاہ رہے ہیں تو جس بھی computer پہ جب جائیں گے اور کوئی چلانے چلائیں گے تو اس کو کہتے ہیں user folder اب اس کے اوپر کلک کیا my document کے اوپر تمام file اس میں save ہوتی ہے یہ آپ کو الحمدللہ یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں start button start button ہوتا ہے کہ ہم نے computer کے program دیکھنے ہیں کہ ہمارے computer میں کون کون سے program ہے اور all program پہ آئیں گے کہ یہاں سارے program computer کے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو بھی آپ open کرنا چاہیں گے اس کے اوپر left button سے کلک کریں ماؤس کے left button سے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں میں اب note pad کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں آ کے جو ہی میں نے کلک کیا تو وہ note pad والا program open ہو گیا اب میں نے left button سے یہ cross کے اوپر کلک کیا ہے تو یہ close ہو جائے گا اب اس کے اوپر اگر right click کریں گے mouse سے right click کریں گے تو یہ pop up menu آ جاتا ہے pop up menu اب pop up menu یہ desktop کی جو setting ہے desktop میں wall paper کی setting ہوگی screen saver لگانا اس point of view سے آپ یہاں کلک کیا آپ نے right click left click نہیں mouse کا right click button کلک کرو گے تو یہ چیز آگیا اب view view mean دیکھنا اچھا اگر آپ computer کے اوپر icon بڑے ہیں اب آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کو چھوٹا کریں تو right click کیا view پہ آگے آپ نے medium پہ آگے اور اگر اس سے بھی اور زیادہ ان کو small position میں لے آنا ہے تو آپ کیا کریں گے small icon کر دیں گے یہ چھوٹے ہی جائیں گے پھر آپ نے medium پہ لے آئے تو یہ medium position میں آ جائیں گے auto arrange کا مطلب ہوتا ہے auto arrange میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ اس icon کو میں کہیں move کر کے adjust کرنا چاہتا ہوں تو یہ نہیں ہو رہا left button تو یہاں adjust کرنا چاہتا ہوں نہیں ہو رہا اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں auto arrange icon کو uncheck کر دیں گے اب یہ دیکھیں جہاں بھی ارکور adjust کرنا چاہیں یہاں ہو جائے گے یہ آپ کو بات سمجھ جاری ہوگی اگر ان کو arrange کر دیں گے وہ automatic arrange ہو جائیں گے یہ دیکھیں auto arrange ٹھیک ہے یہ align کرے گا ہوگی اور ہے جی show desktop icon اچھا کسی computer کے اوپر icon نظر نہیں آ رہے ہوتی بھی student پریشان ہو جاتے ہیں بھی یہ icon کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں کیا problem ہے right click یا mouse سے یہاں آ کے show desktop show desktop آپ کریں گے تو یہ چیز آ جائے گی show desktop widgets یہ پھر بعد میں آپ کو بتائے گے یہ show desktop کیا تو یہ icon آگے اب یہ show desktop widgets view یہ gadgets کتم ہوگے hide ہوگے forever کتم کرنا ہے یہاں سے cross کر دیں گے یہ ہو گیا ہمارا جو window operator system ہے window 7 ہے window 10 اس کا اور سسٹم ہوتا ہے اب نئی window window 11 آگیا ہے اس کے اور سسٹم ہے تو یہ الحمدللہ آپ کو یہ ہمارے lesson بہت ہی helpful ہوں گے یہ ہمارا سلسلہ جو online کا ہے اس میں اور مزید بہتری بھی آ رہی ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اور سادہ سے طریقے سے کرائیں گے تاکہ matrix سے لے کے six class ninth class seventh class کے بچے بھی ہو سب کو یہ چیزیں easy طریقے سے سمجھ آ جائیں چیزیں خوش دیکھو چیزیں